مزفرپور میڈیکل کالیج کا دنٹ ویبھاگ ان دنوں سرکھیوں میں ہے دراصل مزفرپور میڈیکل کالیج کے دنٹ ویبھاگ نے ایک تیرہ سال کی لڑکی کا آپریشن کیا ہے جو پانچ سال کی عمر سے اپنا زبران نہیں کھول پا رہی تھی یا آپریشن ریئر ہے جو مزفرپور کے میڈیکل کالیج میں ہوا جسے میڈیکل کالیج میں پہلی بار کیا گیا یہ معاملہ تھا ایک بچی کا جس کا موں آٹھ سال سے نہیں کھول رہا تھا اور اسے ہم نے ایک جتل سرجری جسے کا نام گیپ آرکھروپلاسٹی ہے وہ ہم نے کیا میڈیکل کالیج کے اوٹی میں کتنی سال کی بچی تھی اور کب سے اس کا موں نہیں کھول رہا تھا بچی کا ایج تھرٹین یرز تھا اور آٹھ سال سے قریب اس کا موں نہیں کھول رہا تھا اور وہ بلکل لکویڈ آئیٹ پہ تھی سرجری کے پہلے بچی کا موں بلکل نہیں کھول رہا تھا ایک دو ایم ایم سے زیادہ موں نہیں کھول رہا تھا سرجری کے بعد ابھی فیلحال میں بچی کا موں ٹوئنٹی فائی ایم ایم کھول رہا ہے اور وہ سب کچھ کھا پی رہی ہے اس پرکار کی سرجری اس سے پہلے میڈیکل کالیج میں نہیں ہوئی تو آپ نے جب یہ سرجری کیا تو آپ کو کیا سوچ کر کے آپ نے سرجری کیا کیا رسک لگا آپ کو رسک سرجری کا بھی تھا اور انیستیسیا پوائنٹس او بیو سے بھی تھا ہمارے انیستیسیا کی ٹیم نے کافی اچھا کام کیا اور فائیبر آپٹک کی مدد سے اس کا سفل انٹویشن کیا پھر ہم نے ایک سفل سرجری کی کچھ کامپلیکیشن تھے بٹھ ہم نے وہ کامپلیکیشن اٹھا ہے مزفرپور میڈیکل کالیج میں اس پرکار کے سرجری ہونے سے کیا سندیش جائے گا لوگوں میں یہ سندیش جائے گا کہ اب جٹیل سے جٹیل سرجری بھی ہمارے میڈیکل کالیج میں اسپیشلی ڈینٹل ڈپارٹمنٹ میں سارا کچھ ہم لوگ کر رہے ہیں اور جو بھی جٹیل سرجری ہم لوگ کر سکتے ہیں اس پرکار کے سرجری کتنے ریئر ہوتے ہیں سرجری سرکاری سیٹ اپ میں دیکھا جائے بیہار میں تو کیول میرے سمجھ سے آئی جی آئے میس میں ہی ہو رہے ہیں اور کہیں پہ یہ سرجری کی صوبدہ سرکاری سنسطھان میں نہیں ہے تو ایسا یہ مزفرپور میں آپ لوگ نے پہلی بار کیا یہ مزفرپور میں میڈیکل کالیج میں فرس ٹائم ایسا سرجری ہوا ہے پیشنٹ کی کیسی حالت ابھی ابھی پیشنٹ ایک دم اسٹیبل ہے ماؤتھ اوپننگ بہت اچھا ہے اس کار جو کان کے پاس ہے وہ بہت ہی کم ہے آپ کا کیا نام کیا پریچہ ہوا ہے میرا نام ہے ڈاکٹر ریتیش واتس میں سہائک پردھیاپک دانت بیبھاگ میں پوشٹیڈ ہوں